سلام علیکم و عدب اوٹنگ سے پہلے جو اس کے پروسیس ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا نمبر ایک جو ابھی ریسنٹلی سپیشل سامری ریویجن ہوا تھا جس میں ایڈیشنز کافی ہوئی تھی زڈیبل میں ہمیں ویدہ سپورٹ آف چیپ آرٹر اللہ صرف جینڈ کے جناب پولیسر اور ڈی او صاحب نے اور ڈیوکام صاحب کی سرپرستی میں ہمیں جو ہے زڈیبل نے سب سے زیادہ ایڈیشنز کی تھی اس میں بہن جاسو کچھ کی تھی اور الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ ا ایڈی پی ریشو کافی انکریز ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب نوٹفکیشن آئی تھی نوٹفکیشن کے بعد امیجیٹلی ہمارا جو ہے وہ نامنیشن سٹارٹ ہو گیا تھا نامنیشن جو ہے وہ ہمارا لاس جیب نامنیشن جو فیفت کو تھا تو فیفت کو جو ہمارے پاس فام آئے تھے وہ پندرہ فام آئے تھے توڑا ریکنائز پولٹیکل پارٹیز نے بھی یہاں پہ فام بڑا ریجسٹرڈ ان ریکنائز پولٹیکل پارٹیز نے بھی فام بڑا تھا ان اور سکروٹنگ میں جو چار کنڈیٹ جو ہیں جن کی ریجیکشن ہوئی ہے آن گراؤنڈ ساف سبسٹنشل نیچر آف ڈیفیکٹس کے بنیاد پہ اس کے بعد جو ہمارے پاس ابھی جو کنڈیڈیٹ ہیں وہ آہ یارہ قریب ہیں تو آج جونکہ لاز ڈے آف جو آج کا دن ہے نائن تھا آف تس سپٹیمبر یہ ڈیٹ آف ویڈرال ہے آج ویڈرال ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آج کوئی ویڈرال کرے اپنا کنڈیڈیچر تو ویڈرال آف کنڈی� ہمارا ایکسپیٹڈ جو بھی ہوگا اس میں کم ہی آئے گی اور نمبر آف کنڈیڈیٹ جو بھی ہیں وہ کم ہو جائیں گے تو بیار ایکسپیٹنگ کی ایک ویڈرال تو ہمیں کنفرم ہو رہا ہے جو ابھی انہوں میں انٹی میٹ کیا گیا ہے ایک ویڈرال تو بھی ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ویڈرال ہوں گے جو ہماری زڈیبل کنشونسی ہے اس میں یونیک پولنگ سٹیشنز آتے ہیں آپ کو پتا ہے ڈل کا ایریا اس میں آتا ہے بورڈ ڈلیو ہمارے ڈل میں جو ہیں وہ آرٹ پولنگ سٹیشنز ہیں وہ یونیک ہیں آپ کو پتا ہے اس میں ہمیں موٹر بورڈز کے تھرو فیری کر کے جو ہے پولنگ پارٹیز کو ہمیں لینا پڑتا ہے اور سیکیورٹی عملے کو بھی اسی میں لینا پڑتا ہے پلس لوگ بھی جو ہیں وہ تیر کے ہی جاتے ہیں وہ بھی فیری ہو کے ہوتے ہیں تو یہ یونیک پولنگ سٹیشنز آٹ ہمارے ہیں وہاں جہاں جہاں ہمیں نہروپارک میں جگہ ہے یا باقی انٹی روڈ ڈل ایریا میں جہاں بھی کوئی ج جگہ ملتی ہے وہاں پر ہم نے اندہ پولنگ سٹیشن لوکیشنز پر وہاں ٹین شیٹ بنایا جاتے ہیں اور ٹین شیٹ میں تمام فیسلٹیز جو ایم ایف ہمارا ایشورڈ منیمم فیسلٹی ہے وہ ایشورڈ منیم فیسلٹیز آنریبل کمیشن کی طرف سے ڈائریکشن ملی ہے سی او صاحب کی ذریعے سے ہمیں تو وہ تمام چیزیں جو ہوا ان پلیس ہیں ہمارے ریٹرننگ افسر زڈیبل کی حصے سے جو مخاطب آپ سے ہوں میں ان ہمارے بھی نوڈل نوڈل افسر سویپ بھی ہیں نوڈل افسر ہمارے ایم ایف ایشورڈ منیم فیسلٹیز بھی ہیں جہاں پر سیپریڈ ٹوائلٹ فار میل فیمیل بھی رکھا گیا ہے جہاں پر پانی بجلی فرنیچر ہر چیز کا انتظام ہے اور تمام کے تمام پولیشن جو کی کریٹیکل ہیں ان میں لائیو ویب کاسٹنگ ہوگی اس کی پولنگ کی جیسے آپ اس کمرے میں میرے ریٹرنگ افسر زڈیبل کے کمرے میں اس وقت ایڈی سی آفیس ٹونٹی فائیو نمبر میں آپ بیٹھے ہیں اس میں بھی لائیو ویب کاسٹ ہو رہا ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے آڈیو ویجل لائیو ویب کاسٹ ہو رہا ہے انریبل کمیشن نے بہت ہی فیر اینڈ ٹرانسپرنٹ مینر میں یہ سنکلپ لیا ہے یہ انہیں ارادہ کیا ہے کہ اس کو بلکل فیر اینڈ ٹرانسپرنٹ گیر جانت داریت کو جو ہے وہ بروئی کار لکر اس الیکشن کو سر انجام دیا جائے گا عمل میں لائے جائے گا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں ہمارے جو زیڈ ہوں میں آپ کو اور ایک لاکھ چورنمے ہزار آٹھ سو اٹھنمے ہماری ٹوٹل پاپولیشن جہاں تک ہمارے الیکٹرز یعنی ووٹرز جن کو ہم بولتے ہیں وہ ٹوٹل ایک لاکھ تیرہ ہزار چوتیس ہیں چھپنجہ ہزار پانچ سو باتالیس اس میں سے فی میل ووٹرز ہیں اور میل ووٹر چھپنجہ ہزار چار سو ستاسی ہے ہمارا جو ڈی سی آر سی ہے جہاں پر سے مشینیں نکلیں گی وہ ایس پی ہائرس کنٹری سکول واقعہ ایم ایر ر روٹ پر ہے آپ کو معلوم ہے وہاں پر سے مشینیں رشیو کر لی گی ہیں پرسوں دو دن پہلے اب اس کے بعد سیکنڈ اینڈ مجیشن کے بعد جو ہے وہ کمیشننگ ہوگی پیئرنگ ہوگی اس کے بعد اسی دن پولنگ پارٹیز ڈسپیچ ہوں گی ہمارے چار روٹس ہیں جہاں سے پولنگ پارٹی ڈسپیچ ہوں گی روٹ نمبر ون ہمارا جو ہے وہ نہرو پارک سے جائے گا وہی جو بوٹس جس میں ایزیارک اور لکمہ ہمیں اپنی بوٹس پروائیڈ کرتا ہے تو وہ ر ہمارے چاروں روٹ جو ہیں یہ ہمارے ٹرانسپورٹ پلان کے اندر ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ انفارم کرتا چلوں کی ہمارے سویپ ایکٹیوٹی جس میں ہم وارٹس کی جاگورتہ کے لیے ان کی ایورنس کے لیے ان کی جانکاری کے لیے جو ہم نے مہم چلائی ہوئی ہے چیپ روٹل اپسر جنڈ کے صدارت میں ہمارے ڈی او سر نے بھی اس میں کافی لیول پر بھی کام کیا ہے ان کی بھی ٹیمی جاتی ہیں اور ہمیں بھی ڈائریک کیا گیا تھا کہ آر او لیول پر بھی میگا ایونٹس کیا جائیں چونکہ ہمیں دو میگا ایونٹس کا بتایا گیا تھا ہم نے پورس میگا ایونٹ نیرو پارک میں کیا تھا جہاں پر بوٹ ریلی کی تھی سٹوڈنٹس کے ساتھ ہم لوگوں نے شاید آپ لوگوں نے اس میں پارٹسپیٹ بھی کیا تھا کچھ لوگوں نے تو جس میں بعد میں ہم نے پولنگ سیشن کو وزٹ بھی کیا تھا اندر انٹیرٹ ڈال میں اور جانکاری بھی دیشی لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہمارا جو ہے وہ میگا ایونٹ و اور ابھی ٹوانٹی فوس کو تیسرا بھی ہم ایکسٹر بھی کرنے جا رہے ہیں وہ ٹوانٹی فوس کو ہو رہا ہے وہ ڈیو صاحب کی طرف سیو سر کے پاس چلا گیا ہے اپرو بھی ہو چکا ہے زبرون پارک جو آپ کا بڑا مشہور ہے ڈال روڈ پہ بلوورڈ روڈ پہ تو اس میں زبرون پارک میں ٹوانٹی فوس کو بھی وہاں پر ایک میگا ایونٹ سویپ کا ہوگا جس میں ہم نے اس کے علاوہ بھی بار بار جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلسل کی جب بھی اسلامی کالج جو ہمارا ٹریننگ سینٹر تھا فار پول پارٹیز کے لیے وہاں ہم جاتے رہے ہیں اسلامی کالج میں کافی ایونٹس میں نے خود بھی اٹینڈ کیے وہاں کے بچوں کو بھی آنسپارٹ ریشن کروایا ہے کافی کالج کے بچوں کو ریشن ہم نے کروای ہے تو میرا مقصد آج آپ سب کو تکلیب دینے کا ایک تو آپ کو انفارم کرنا تھا سکیادول ہمارا اپنا کیا تھا اور دوسرا یہ آپ کو انفارم کرنا تھا کہ میں آپ کے ذریعے سے تمام چونکہ آپ فورت پلر اپ ڈیمکریسی ہیں ڈیمکریسی میں جمہوریت کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا رول ہے آپ یہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچائیے زڈیبل میں تھرٹین پوائنٹ سمتنگ تھا پول پرسنٹیز پیشے ہم نے ہائیس نمبرہ پول پرسنٹیز زڈیبل میں ہی رہا 34.55 پرسنٹ ڈسٹک سرنگر میں ہائیس زڈیبل رہا پول پولنگ پرسنٹیز ہماری اور میں ایکسپیٹ کرتا ہوں اگر ہمارا پیشے تیارہ پرسنٹ یا چودہ پرسنٹ رہا ہے آئیم ایکسپیکٹنگ ا ایٹلیس سکسٹی پرسنٹ ایبو ہمارا جو ہے وہ پول پرسنٹیز جانا چاہیے زڈیبل میں ہم سب نے زیر سرپرسی سیو سر اور ڈیو صاحب کی ہم نے سب نے مل کے جو ہے ایز ایٹ ٹیم ہمارے ٹیم لیٹرز نے بھی اور ہم نے بھی مل کے جو ہے کام کیا ہے اور لوگوں تک ہم پہنچے ہیں سویپ کے ذریعے سے باقی انٹریکٹیو سیشنز کے ذریعے سے ہمارے یہاں پر جنرل عفضور صاحبان بھی آ چکے ہیں ایکسپیڈج عفضور سیمبل ہونے کے بعد بیلٹ پیپر کے لیے ایکٹیویٹی سیون ایک فارم کا سٹارٹ ہو جائے گا اور پانچ بجے پولٹیکل کنڈیٹ کے ساتھ بھی ہمارے دوبارہ ایک انٹریکشن ہوگی ریگارڈنگ ایکسپینڈیچر ریجیسر ان کو کیسے تین بار وہ ایکسپینڈیچر بک کرنا ہے منٹین کرنا ہے اس کے بارے میں اور ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آپ کے ذریعے سے ایک تمام جتنے بھی یہاں الیکٹرز ہیں ہمارے زیٹیبل کنشونسی میں ایک لاکھ تیر ہزار چوتیس خاص کر فیمیل ووٹرز کیونکہ ہمیں کم باہر آتی ہیں میں ان مسطورات اپنے بہنوں سے بھی اپیل کروں گا آن بحاف آنریبل کمیشن جو چھپنجہ ہزار پانچ و باتالیس ووٹر فیمیل بھی ہیں وہ بھی باہر تشریف لائیں اپنے حق خدرادیت کا جو ہے وہ برپور استعمال کریں دیکھیں اگر ہم لوگوں کو میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا جو ہمارے زیٹیبل کنشونسی میں ایکٹرز ہیں ووٹرز ہیں ان سب سے میری گزارش ہوگی اگ اگر ہمارے گھر کے باہر جو کچھڑا پڑا ہے اس کچھڑے کو صاف کرنا اگر ہمیں وہ پریشان کرتا ہے اگر وہ ہمارے لئے میٹر کرتا ہے then we have to vote اگر ہمارے لئے ہماری سڑک میٹر کرتی اس میں گھڑے ہیں اس میں کوئی پریشان نہیں ہے اگر ہماری ڈرینیج ہمیں پریشان کرتی ہے اگر ہمیں کوئی بھی ڈیولیمنٹل ایکٹویڈی ہمیں ترقی کی جو کوئی بھی جو عمل سرکاری طور پر لائی جاتی ہے اگر وہ ہمیں دکت کرت ہے تو ہمیں اپنی نمائندے کو چننے کے لئے باہر آنا پڑتا ہے ڈیماکریسی کی جمہوریت کی بڑی خوبصورتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم بعد میں یہ کہیں کہ دیکھئے جی فلانی یہ نہیں ہو رہا ہے وہ نہیں ہو رہا یہ آپ کے ریپ نہیں کرنا ہے آپ کے ریپ نہیں کرنا ہے اور یہ پورا ہونریبل ایلشن کمیشنر فیر اور ٹرانسپرنٹ مینر میں گیر جانب دریت کی اس اصول پر قائم ہو کر کہ ہر چیز بلکل فیرلی اور ٹرانسپرنٹلی ہو رہی ہے تو میں دوبارہ سب کو ان بہار آئیں مرد حضرات بھی ہماری مستورات بھی بہار آئیں اور بھرپور لے کر زیڈیبل کانشونسی میں ایک ہسٹارک ایک تاریخی ایک فگر کو رقم کریں ایک بڑے سٹیٹکس کو رقم کریں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس بار یہ سکسٹی سے اب وہ سیونٹی تک پولنگ چلی جائے سیونٹی پرسن تک منیمم تاکہ ایک ریکارڈ بن جائے کہ بھئی لوگوں نے یہاں پر جو ہم سب نے مل کے جو محنت کی ہے تمام ٹیم نے آہ زیرے سرپراسی سیئی اور جینڈ کے پولیسر کے تو یہ محنت جو ہے وہ پروان چڑے مگر وہ تب ہی ہوگی جب آپ لوگ بہار آئیں گے اور یہ آپ کے لیے یہ ہے آپ نے اپنے خود اپنی نمائندے کو چننا ہے اگر آپ اپنی نمائندے کے لیے باہر نہیں آئیں گے اپنی چوائز کو نہیں ایکسرسائز کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرالم یہ بنے گی کہ آپ کو جو شخص آپ کی چوائز کا نو وہ خود بھی ایسے بھی نکل سکتا ہے بے کہ جب ووٹن نہیں کریں گے تو نقصان ہوتا ہے لیکن مجھے پوری امید ہے دوبارہ زڑی بل کنشونسی کے تمام عوام سے خاص کر الیکٹر سے کہ وہ بہار آئیں گے اور بھرکور حصہ اس حق قدرہ دت کے عمل میں لائیں گے دیکھیں ہمارے زڑی بل کنشونسی کے اندر جو مائگرنٹ ووٹر ہیں وہ میل دو ہزار چھپن ہیں اور میل اکیس سو پچپن ہیں ٹوٹل باتالیس سو یارہ ہیں یہ پچیس پولنگ سٹیشنز ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو مائگرنٹس کے لیے ان کے لیے ایم فارم ہوتا ہے ٹویلڈی فارم ہوتا ہے وہ ان کے لیے تین فیسلیلیشن سینٹر ایک دلی میں بنایا گیا ہے ایک اودمپور میں ان کی لوکیشن ہے اور تیسری جو ہے وہ اس میں جمہو میں ہے تو وہاں سے وہ ووٹ تو ہوگا وہاں سے پچھلی بار بھی ہوا اس بار بھی ووٹنگ تو ہوگی پلس جو نان مائگرنٹ ووٹر سے ہمارے مطلب وہ کشمیری پندیت حضرات جو ہمارے باہیس یہی پر بیٹھے ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں پر کشی گمی میں شریک رہتے ہیں جو وہی پر جو نائم نان مائگرنٹ ہے میرے ساتھ ملپورا ہمارا پولنگ سٹیشن آتا ہے پولنگ سٹیشن نمبر چوبیس آتا ہے وہ تو یہ سواری پولنگ سٹیشن نمبر ون ٹونٹی ون آتا ہے ملپورا میں تو ملپورا میں ہمارے پاس جو نان مائگرنٹ سے نان مائگرنٹ سے دیکھیں ایس بر جو گائیڈ لائنز ہیں جہاں تک جیسے آپ آرو آفس کا ہم اس وقت آرو آفس ریٹرننگ آفسر کے پاس اب تشریف فرمائیں سبی ہمارے سو میٹر کی پیری میٹر ایک بنائے گا وہاں تک کینوائس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی وہ باہری ہوتی ہے جیسے ہمارے روم میں جب فائل نامنشن کرنے میں کینڈیڈیٹ آتا ہے درخواست رہندہ آتا ہے امیدوار آتا ہے اس کے ساتھ فور پلس ون کا ہی رہتا ہے مطلب ایک خود کینڈیڈیٹ آئے گا اس کے ساتھ چار لوگ آ سکتے ہیں تو اسی طرح ہر جگہ پولنگ سٹیشن پر بھی دو سو میٹر کا جو ہے وہ کینوائسنگ کا ایریا جو ہے منتقیب کے اس میں بھی وہ ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی کوئی سوائے ہمارے پولنگ کے جو ستاف ہیں اور پولنگ کا جو عملہ ہے سیکیورٹی وغیرہ کا تو ہر جگہ یہ رسٹنگ تو رہتی ہیں پولنگ سٹیشن کے گرد و نوا میں جس طرح ہمارا ڈی سی آر سی ہمارا اس وقت جس پیش کولیکشن سینٹر ہمارا ایس پی ہائرسک انٹری میں ہے وہاں پر بھی سیکیورٹی کا عملہ تعیینات رہتا ہے اور وہ وہاں پر کسی کو ایلو نہیں کرے گا جیسے میں ریٹرنگ افسر ہوں یا ہمارے ابزرور صاحبان جائیں گے وہاں پر ان کے پاس لاگوک ہوتے ہیں سیکیورٹی والوں کے پاس وہ میری بھی انٹری کریں گے لاگوک میں کہ آج ریٹرنگ افسر صاحب آئے تھے تو دوسری دن دوسری بھی ہاں پہ اگر وہاں پہ دوسری دن ابزرور صاحب چلے جات ہیں تو اس کی بھی ان کی بھی انٹری ہوگی کہ ابزرور صاحب یہاں ترشیب لائے تھے اور وہ ٹوٹل ہنڈر پرسن سیکیورٹی سالویلنس میں ہیں اس کے علاوہ وہاں پر لائیو ویب کانسٹ ہو رہا ہے کیمرے سے تیرہ چودہ کے قریب کیمرہ جو ہیں وہ لگا دیئے گئے ہیں آنریبل کمیشن کے طرف سے تو اور امام کیمرہ کی بھی جو ہے وہ پوری یہاں پر اس کو خیال رکھا جاتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اس کی جو ہے وہ پوری ریکارڈنگ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود رہے گی میموری ڈیوائس میں تو میں یہی کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کی آپ ایکین رکھئے آپ لوگوں کا ہمیں پورا وہ دست تعاون چاہیے آپ لوگ ہمیں مدد کریں اس سلسلے میں کہ ہمارا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے خاص کر الیکٹرز تک پہنچیں